اسلام علیکم ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں چھوٹا سب لوگ سمجھ لیں تو یہ سٹارٹ میں یہی سے ہی کر رہی ہوں بچوں کو پاٹ لے کے گئے تھے تو بھائی نے ٹریٹ دی تھی اس کی انگیجمنٹ کی پاٹی ہمیں وہ کھلا رہا تھا تو اسی نے سب بچوں کو جھولے بغیرہ لے کر دیئے اور بڑوں کو بھی اور کھانا بھی کھلایا تو یہ میری بیٹی چھو تھی یہ سلائٹ لے رہی تھی اور میں نے کہا چلو میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں باقی سب جو تھے وہ بڑے بڑے جھولے لینے میں مصروف تھے اور مجھے جھولوں سے بہت ڈائل لگتا ہے میں نے ایک بھی جھولا نہیں لیا تھا صرف بچوں کو یہ چھوٹا سا جو ان کا اوپر بنا ہوا تھا ایک الادہ سے وہاں پہ صرف بچوں کے جھولے تھے یہاں پہ میں بچوں کو لے آئی تھی اور یہاں پہ میری دونوں بیٹیوں نے خوب انچوائی کیا تو ایک جو تھی وہ سلائٹ لے رہی تھی اور ایک ڈائل کے بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی چھوٹی ہے اس لئے اس نے کچھ بھی نہیں لیا تھا بس پیٹ کے بولز کے ساتھ کھین رہی تھی تو کس کس کو جھولوں سے ڈائل لگتا ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ سب نے جھولے لیا اور انچوائی کیا تو میں نے کہا چلو میں نے چھوٹا سا فلوگ بنا لیتی ہوں تو جب بھی آپ بچوں کو باہر لے کر جائیں خاص طور پر جھولوں آلی جگہ پہ تو وہاں پہ آپ بچوں کے اوپر کچھ پڑھ کے فوق دیا کریں تاکہ بچوں کو چھوٹنا لگے اور ان کی حفاظت بھی رہے تو میں جب بھی اپنے بچوں کو باہر لے کر جاتی ہوں میں یا حفیظو یا سلامو کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے بچوں کے اوپر فوق مار دیتی ہوں خود پہ بھی اور الحمدللہ الحمدللہ جب بھی ہم گھر سے باہر گئے ہیں یہ ٹرین پہ جھولا لے رہی تھی تو میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں اس نے نیا نے ابھی چلنا سٹارٹ کیا تو بار بار یہ گر رہی تھی اور کھلا سا پارک دیکھ کے میدان دیکھ کے یہ اتنی خوش تھی کہ اکیلی بھاگی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی پکڑے نہیں جو بھی اس کو ہاتھ لگانے چاہتا تھا یہ آگے سے چیخنے لگ جاتی تھی تو بچوں کی سیپٹی جو ہے وہ ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو جب بھی آپ بچوں کو باہر لے کے جائیں ان کے اوپر یا حفیظو یا سلام کو گیارہ مرتبہ پڑھ کے فون کر لے کے جائیں تو یہ بھائی کی برڈے تھی کل تو چھوڑا سسکا بھی بلو گنا لیا یہ وائٹ کرر کا کیک جو تھا بھابی نے بیجا تھا تو سب سے پہلے ہم نے وہ کٹنگ کروایا بھائی سے تو پھر بعد میں جو چوکلٹ کیک تھا وہ ساری سسٹرز نے مل کے مغوایا تھا تو پھر بعد میں بھائی نے اس کو کٹنگ کیا تو کٹ لیا تھا تو محبتیاں بند کرنے اس کو یاد نہیں تھی لیں تو وہ پرنسمنٹ کو بعد میں بند کیا تو یہ دوسرا جو تھا کہ ہم نے ساری کینڈرز جو تھی جلائیں نہیں تھی تو اس کو بس جلدی جلدی تھی میں کٹ لیا یہاں پہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بس اب اور تو نہیں کچھ کٹنا تو پھر یہ کٹنگ کروا کے ہم نے سب نیچو تھا جس نے چوکلٹ کیک لینا چوکلٹ لیا اور جس نے وائٹ لینا تھا وہ وائٹ لیا تو یہ ساتھ دہی بڑے تھے اور چکن جو تھا وہ فرائی کیا ہوا تھا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب رو کیجئے گئے ٹیک کیئر